یہ ایک اسپتال نہیں امید کا مرکز ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی آواز بائے ایچ پینٹ ورڈ ناظرین آج اب موجود ہے سنشائن پری ہیپیٹیشن انسٹیٹیوٹ میں جہاں نہ صرف زندگیاں سواری جاتی ہیں بلکہ ان کو ایک نئی منزل بھی دی جاتی ہیں نہ شاہ نہ صرف ایک لطھ ہے بلکہ ایک جنگ ہے اور اس جنگ کے خلاف یہاں کے ڈاکٹرز اور پیشنز محسلسل جو ہے نہ اپنی جنگ لڑ لے اور اس سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا یہ اتنا آسان ہے چلی اندر چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف اپنی جنگ کیسے لڑ لے ہیں چلیئے ہمارے ساتھ السلام علیکم شہر علیکم تو ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اندر چلتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ یہ لوگ کیسے لڑ لے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سنشائن کے شہباز احمد جو کہ یہاں کے انشارج ہیں ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک اسی جنگ لڑ لے اور ایک ایسی چیز کے حوالے سے کہ وہاں پر جتنی اپریشیشن بنے وہ کم ہے اس کے بعد سر کس طرح سے منیج کر رہے ہیں سر یہ ان لوگ بڑی مشکل سے ہم لوگ جو ہیں نا اس مقام پہ ان کو پوچھایا ہے اور ان کو منیج کرنا تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا یہ ہمارا ادارہ ہے ان کو منیج کرنے کے لیے ہمیں مطلب کوئی خاص قسم کی محنت کی ضرورت تو نہیں پڑتی لیکن یہ ہے کہ ان کی کانسلنگ کرنا ان کا دماغ سب سے پہلے ان کا دماغ بنانا ہوتا ہے اس کام کو اور اس میں ہم لوگوں کو جو ہیں نا کافی مشکلات بھی پیش آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کابل ڈاکٹر موجود ہیں جو ان کی کانسلنگ بھی کرتے ہیں ہم لوگ خود بھی کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے آپ اندر باقی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ہم ان کا علاج کیسے کرتے ہیں اور مطلب کس حساب سے ان کا علاج ہوتا اور کتنے کم پیسوں میں ان کا علاج ہوتا ہے یہاں پہ اور باقی آسپیٹلز یا باقی ماحول آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن یہاں کا بھی آپ جب دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی فرق نظر آئے گا تو چلے چلتے پہلے وزٹ بھی کرتے ہیں ہم ماحول بھی لیکھتے ہیں اور یہاں پر پروپر جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اچھے تو یہ اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں چلڈرن وڑے یعنی جو بچے ہوتے ہیں اور ان کو جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ طریقہ کیسے ہوتے ہیں وہ بھی آئے چلے دیکھتے ہیں اور یہ سولہ سال سے تقریباً بیس سال کے درمیان میں ہیں یہ بچے اور جو اس لطنے مختلع تھے نشے کی آئے اس گریش کیسے کہ آج کل ماحول چل رہے ہیں تو اس حساب سے جتنے بھی حساب ہیں ان لوگوں کے دیکھنے ماشاءاللہ سے کسی کو ایک مہینہ ہو چکا ہے کسی کو دیڑھ افتہ ہو چکا ہے کسی کو یہ ہمارے ہیں یہ کل آئے ہیں ابھی مصلاب اس طرح کہ کافی پیشنٹ تھے ہمارے پاس الحمدللہ یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دوبارہ سے زندگی کا آغاز کیا ہے تو انساری صاحب نے جو ہمارے سنچائین کو نام دیا ہے ہم اس کو انشاءاللہ بہت اوپر تھک لے کے جائیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بچے دیکھیں یہ دیکھیں یہ سولہ سترہ سال کی بچے ہیں سارے اسلام علیکم سلام کب سے آپ اس نشیدی سے لطن مختلع ہیں نشیدی لطن مرے کوئی تین سال ہوگا لپے سے گلتی سے جو آپ کوئی میرے کو کم سے کم سات آٹھ سال ہو گیا یہ نشیدی جی کیا خائدہ کیا دیئے خائدہ کچھ بھی نہیں دیئے اس تب کسی آئے نقصان آپ بتائیں نہیں یہاں پہ ماشاءاللہ آئے علاج پہ آئے ماشاءاللہ سے علاج ہو رہے یہاں سے رات آگیا کر دیا ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے دیکھیں ہم نے پیچھے لے ڈی کا بندوبست کیا ہوئے یہ لے ڈی بغیرہ بھی رکھی ہوئی تاکہ یہ کسی بات سے ڈسٹاب نہ ہو ان کو گھر جیسا محول ہم نے کیا ہو مزید میں آپ کو انشاءاللہ وزیٹ کروا دوں یہ سر یہ ہمارا ڈی ٹوکس وارڈ ہے جب نشے کے مریضوں کو شروع میں لائے جاتے ہیں نا سر تو ان کو اس وارڈ کے اندر بندیا جاتے ہیں جہاں پہ پندرہ دن کے لیے کم اس کم بندے کو انگلو کرتے ہیں اس جگہ پہ جو نئے مریض آتے ہیں جو بڑی عمر کے ہیں یہ سر اس میں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس سر یہ تقریباً ایسے لوگ بھی ہیں جن کو صرف اپنی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے یہ تقریباً یہ ہو گیا مطلب وہ بلال بھائی ہو گیا ہمارے اور کافی لوگ اس طرح کے یہ ہیں ایک یہ بیٹھے ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں ان کو ان کو مطلب ابھی کچھ بھی نہیں پتا ہے اب یہ بھی بیٹھے ہوں یہ سامنے بیٹھے ہیں ایک وہ لیٹے ہوں تو نفسیاتی قسم کی جتنے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے ان کی بھی سر کانسلنگ کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے اس بارے میں کہ یہ تمہاری زندگی نہیں ہے تمہاری زندگی جو ہے وہ اصل زندگی کیا ہے اس کے بارے میں ان کو روزانہ ان کے ایک گھنٹہ جو ہے ان کی کلاس ہوتی ہے کانسلنگ کا طریقہ کیا ہے آپ سر ہمارا کانسلنگ کا طریقہ ہے ایک کلاس ہم لوگ ایسے پیشنس کو نا جتنے بھی ہوتے ہیں جس طرح نفسیاتی قسم کے ان کو ہم لوگ ایک کلاس ان کی الگ ہوتی ہے ان کی کلاس نہیں جاتی ہے وہاں پہ ان کو بٹھا کے بات سمجھائی جاتی ہے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ساتھ تاکہ ان کو صحیح سمجھ میں آجائے بات اگر آج ہم ان کو کوئی سبق دیتے ہیں تو پانچ منٹ بعد یہ لوگ بھول جاتے ہیں سبق کو لیکن اس کو پرانی زندگی کے مطلق ان کو بتانا وہ بہت ضروری ہوتا ہے صحابہ تو بہت ہوا ہمیں بس ابھی یہاں آنے سے ہمارے وہ کچھ بہتر ہو گئیں گے اسٹارٹ بس کسی محبت کے چکر میں پڑ گیا تھا چا محبت کسی لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا وہ پھر بس ابھی میں بھول گیا اس سے بھی ابھی تو دوبارہ کام کرنا نہیں ہمیں بہت سال ہو ایسے بس بستیار ہوگی صحبت بلد میں جو اس میں کر رہا تھا یہ جب اسٹارٹ کیا کیسے اسٹارٹ کیا اگر تھوڑا صاحب بتا دے اپنی خانہ یہ ایک لیڈیز کے چکر میں اسٹارٹ کر رہا تھا اچھا اور اسے ان کے چکر میں پہلے اس سے کون سا نشر کیا تھا جس سے آپ اس لطم لگ بچ ٹیم تو چرف گئی تھی اس کے بعد گریچ اور آئیس کیا اچھا چرف سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور آئیس تک آپ پیشنٹ ہے جو ریکاور ہو چکے ہیں یہ ریکاور اے ابھی تو میں آپ اس کا وزٹ کراتا ہوں آپ کو سارے ایک طرف ہو جاؤ سارے سب ایک طرف آجا یہ کافی ریکاور ہو چکے ہیں یہ اے میں آیا ہے ان کو ابھی ڈو مانت ہو چکے ہیں یہاں پر کسی کو مطلب ایک مانت ہو چکے ہیں کسی کو دو مانت ہو چکے ہیں اب یہ یہاں سے یہاں سے ان کے دو منتھ یہاں پہ پورے ہو جائیں گے پھر ان کو آگے ہم لوگ بیچیں گے کوٹ کوریڈ ہوتا ہے یہاں اچھا ہے کھانے بینے کنن دان بھی اچھا ہے ہر چیز اچھی ہے اپنے سبنے بھی سوچا تھا میں یہاں پا رہا ہوں میں تو بھئی یہ پانچے سال سے نشا کرتا تھا الحمدللہ اس بیرک میں آیا ہوں ادھر آیا ہوں ان لوگوں نے بہت اچھا کوپلیٹ کی ہمارے ساتھ الحمدللہ کھانے پینے میں ہر چیز میں بہت اچھا کوپلیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن ابھی میں اپنے آپ کو جب شیچے میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت احساس ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوگئے ہوں اور مہباب کا بھی دل نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ اور باہر جا کے انشاءاللہ کوئی نشے کو مونی لگاؤں گا اور نماز اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو رسطجو کرنے کیونکہ میں تو نشہ کوئی آٹھ نو سال سے کر رہا ہوں یہ کرسٹال آئیس بھی ترہا لیکن اب احساس ہو گیا ہے ادھر آگے کہ واقعی ماں کا پیار بین کا پیار گھر والوں کا پیار بہت احساس ہوا اور ان لوگوں سے اچھے لوگوں سے ملا ان لوگوں نے ہم لوگوں کو تربیت سکھائی اچھا بھورا سب ہمیں سمجھاتے ہیں کلاس ہوتی ہے ہر چیز ہوتا ہے الحمدللہ بہت اچھے ہم بہت خوش ہیں بس یہ لوفر لڑکوں میں بیٹنے سے غلط لڑکوں میں بیٹنے سے پھر نشے کے اندر انسان ظاہری لوفر لوگوں میں بیٹے گا رات کو دیر دیر تک باہر گھومے گا تو ظاہرے پھر ان کے ساتھ ایک دن ایک کش لگاتے دوسرے دن دوسرا کش لگاتے پھر ان کے اندر مقتلہ ہو جاتا ہے تو بس انہی چکروں میں ہی نشے مشوں میں لگ گیا تھا ہم یہی میسید دینا چاہتے ہیں کہ اپنی جان کا خیال کریں محباب کا خیال کریں اس نشے سے نفرت کریں انسان سے پیار کریں نشے سے نفرت کریں انسان سے پیار کریں یہ ہے ریکوور بی ریکوور بی میں یہاں پہ مطلب یہ کہ جب ہمارے جو ہے نا چار مہینے ہو جاتے نا چار مہینے میں مطلب تین مہینے کے عرصہ جب پورا ہونے والا ہوتا ہے تو ان کو ریکوور بی میں ڈال لیا جاتا ہے یہ ریکوور بی کہہ رہی ہے مطلب یہ کہ ماشاء اللہ سے یہ سارے ریکوور ہیں الحمدللہ سے ہنڈرڈ پرسن اور ان کے خون میں بھی ابھی وہ جرسیم نہیں ہوں گے تو اب یہ ابھی اگر آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس نشے کے متعلق یہ زندگی اچھی ہے اس سے پہلے والی زندگی اچھی تھی ماشاء اللہ سے ان کو پانچ ٹیم نماز بھی پڑھائی جاتی ہے ریکوور اے اور ریکوور بی کو اور چلڈرن وارڈ کو اور اس کے علاوہ ہمارے جو ڈیٹوکس وارڈ جو ہم نے آپ کو وزٹ کروایا تھا جس میں اس میں پندرہ دن تک ان کو مطلب کوئی مطلب اگر نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو آپ اندر ہی پڑھو مطلب اس کے بعد جب ریکوور اے میں آتے ہیں پندرہ دن بعد تو پھر ان کا اصلی پروسیجر پھر وہاں سے شروع ہوتے ہیں بلکل ایسا ہے کہ صبح شام ان کو نلائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ ان کا نشے کی توڑ ختم ہو سکے اچھے یہ نشے میں یہ چیز بھی بڑی مطلب کہا جاتا ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں ان کو نلائے جائے تو یہ کیوں نلاتے ہیں نشے میں اس لیے نلائے جاتا ہے کہ یہ نشہ جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو اس کی توڑ کے لیے تاکہ اس کے اوپر سے یہ چیز اترے جیسے ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جا کے تھنڈے پانی سے نایا کرو تھنڈے پانی سے نالو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے کوئی جسم کے اندر جو سستی وغیرہ ہوتی ہے جو حلچل وغیرہ جو خارش وغیرہ ہوتی ہیں مطلب وہ نہانے سے یہ ختم ہو جاتی ہے ایک مہینہ چودہ جنہوں ہوگا نشہ کیوں نے اسٹارٹ کیا تھا نشہ بس چار دوستوں کی وجہ سے لگ گئے تھے ساتھ باہر گیتنا اٹھنا اچھا وہ ٹائم بہتر تھا یا آپ کا بہتر ہے ابھی بہتر ہے بہت یہاں پر فیسلیٹیز کیا دی جارہی ہے سب سکون ہے کھانے پینے گا نماز ہم میں پھلے نماز پڑھا تھے ماشاللہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے جاتے ہیں ماشاللہ یہ تین مہینہ ہونے ہوگا اور کب نشہ اسٹارٹ کیا تھا تقریباً تیرہ چھولہ سال کیوں نے اسٹارٹ کیا تھا سر بس یہ محل کی وجہ سے یا دوستوں کو یہ سر اچھا عمر کیا تھا میری سر فوٹی یعنی جب آپ نے نشہ اسٹارٹ کیا تھا اسٹام آپ چبیسیے ستائیس سال کی تین جو آنٹے گئے یہ جو پرائم ٹائم آپ نے اپنا ضائع کیا اس پر اخصوص ہے آپ جی سر بہت ہے تو آپ کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں سر ان کو یہ دینا چاہتا ہوں بس اس نشے کی علاقات سے اپنا آپ کو دور رکھیں اور بالکل ہی نشے کی چکروں میں نہیں پڑھیں نا یارو ایسے یارو دوستوں ایک سا گیترنگ رکھیں جہاں نشہ ہیوں سے سر یہ ہمارا پلے ایریا آگیا شام کے ٹیم پر چاہا ہے مطلب ساڑھے تین بجے سے لے کے ساڑھے چار بے تک آسر کی نماز تک ان کو یہاں پر فوٹبال یا کرکیل مطلب کھیل کے حوالے سے کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے سر ہم اس حوالے سے ان کو سپورٹس کے لیے باہر بھی نکالتے ہیں ان کو کھلاتے بھی ہیں یہاں پر پھر سر آپ ہمارا یہ سامنے مسجد ہے یہ نماز کے یا آپ اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی جگہ بتا دیتے ہیں سر یہ الحمدللہ ہماری ابھی مسجد تیار ہو چکی ہے جہاں پہ ان لوگوں کیلئے نماز کے اعتماع میں یہاں پہ سبا لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچ ٹیم نماز بھی ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس ہر قسم کی اللہ نے ابھی تو بہت سی سہولتیں دے دی ہیں لیکن جو چیزیں نہیں ہیں وہ ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے اور بہت سے لوگوں سے ہم لوگوں نے تعاون کے لیے کہا ہے بہت سے لوگوں سے ریکویسٹ کیے اللہ کرے گا ہمارے کچھ مسئلے مسائل ہیں جو حال ہو جائیں گے یہاں کے لیے تو ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹائم جوہنا سنشائن کے ہیڈ عمر خالد کھڑے ہیں ہم ان سے سوالات کریں گے یہاں کے آلے سے السلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو ہم نے وزٹ کیا یہاں کی صفائی کے آلے سے یہاں کے معاول کے آلے سے بڑا صاف ستر ہے اس کو آپ لوگ منٹین کسے رکھتے ہیں منٹین ہم لوگ کی یہ ٹیم بنی ہوئی ہے جو پیشنٹ ریکوور ہوتے ہیں یہی اس سینڈر کو چلاتے ہیں جو جتنا بھی نظام آپ دیکھ رہے ہیں صفائی کے سترات سے کوئی سب پیشنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں آپ کا جتنا بھی سینٹر ہی کافی صاف اور ستر ہے لیکن اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو ان کی فیس کیا ہوتی ہے ان کو فیسلیٹیز کیا ملتی ہے اور آپ لوگ کی ٹیم مطلب جو ان کو دیکھتی ہے ان کا علاج کرتی ہے وہ کتنی ہے جیسے جب پیشنٹ آتا ہے نیو ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کے پانچ ازار روپے فیس لی جاتی ہے مہینے کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ پیشنٹ ایڈمیڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم یہاں پر کھانا بھی دیتے ہیں میڈیسن بھی دیتے ہیں اور باقی نمازوں کا بھی ترتیب ہے یہاں پر پانچ ٹیم کی نماز ہے ایکسرسائز ہے سیکلوجسٹ ہیں وہ گروپ سیکشن لیتی ان کا یا گیم ایکٹیوٹی ہوتی ان کی اور بلکل بغیر میڈیسن کے ان کا نشہ چھڑھوائے جاتے ہیں ویل پاور پر اچھا ہم نے جہاں پر بھی مطلب اگر ہم نے سینٹر وزٹ کیا یا گئے تو وہاں پر ہم فیس چھپ پوچھتے تو وہ کم سے کم بھی ہو تو دس ازار تک ہوتی ہیں تو پانچ ازار آپ لوگ فیس لے رہے ہیں اس میں آپ لوگ کھانا بھی دے رہے ہیں اس میں آپ لوگ کے پاس ایک ڈوکٹرز کی ٹیم بھی وہ بھی آپ چلا رہے ہیں تو کیسے یہ نظام چل رہے ہیں بھئی نظام تو اللہ چلا رہا ہے جیسے چلا رہا ہے ہم بس ایک خدمت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس نشہ میں اس لط میں لگے ہیں ان کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ نشہ چھوڑ کے اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں واپسی چلے جائیں اور جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا یہ تو اللہ کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اچھا آپ لوگ کے انسٹیٹوٹ کا جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے کیونکہ جو ہمارے ویورس دیکھ رہے ہیں اگر ان میں کوئی پیشنٹ وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں یہ اورنگی ٹاؤن ہے فقیر کالونی لگتی ہے یہاں پر واجی شہی چوک ہے وہاں آئیں گے تو یہاں پر سنشائن کا ہمارا بورٹ لگا ہوا ہے واجی شہی چوک پر واجی شہی چوک پر سنشائن کا بورٹ لگا ہوا ہے وہاں سے آپ یہاں آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائپ اور ایسے بچے ایسے نوجوان ایسے ہمارے بزرگ جو نشوں میں مقتلہ ہیں ان کے لئے آپ کو کیا میں سے یہ ہوگا بس جو اس لطم لگے ہیں اللہ ان کو ادایت دے وہ نشہ چھوڑنے کی کوشش کریں اور جو علاج نہیں کروا سکتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت مہنگا مہنگا علاج ہے اور لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے روڑ پہ رہے گھر نہ آئے تو ان کے لئے ہم لوگوں نے یہ دعوے کھولیں تاکہ وہ یہاں آکے اپنا علاج کروا ہیں اپنی زندگیوں میں حافظ چلی جائیں زبردست میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ لوگ کے علاج میں بھی کوئی کمی نہیں ہے آپ لوگ کے محول میں بھی کوئی کمی نہیں ہے پورا گھر جیسے محول ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود فیملی ہوتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاج میں فیملی کا بھی رول ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو کتنا ضروری ہے بلکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ سارا مین کردار گھر والوں کا بھی ہوتا ہے گھر والوں کے بعد پھر مولے کا ہوتا ہے کہ وہ ریتا کا ہے گھر والوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر سے اگر وہ بندہ پریشان ہوتا ہے یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے یا کچھ نہیں کرتا تو وہ بھار نگلتا ہے جب بھار نگلتا ہے تو یہ بھار یہ محول دیکھتا ہے کہ لوگ نشے کر کے بیٹھے میں جب وہ ایک بار لگتا ہے تو وہ بولتا ہے یہ سکون ہے گھر میں جاؤ تو گھر والی بھی تنگ کرتے ہیں کچھ بولتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ اس لگ پہ لگ جاتے ہیں وہاں پر آپ نے پیشنٹس بھی دیکھے اور وہاں پر ہم نے آپ کے ان کے ہٹسے بھی ملایا یہاں کا ماحول بھی آپ نے دیکھا مناسب بلکل مناسب ان کی فیس ہے پانچ ہزار روپے لیتے اور اس میں جو ہے نا ان کو تین ٹائم جو ہے نا خوراق بھی محیسر ہوتی ہے ان کا علاج بھی ہوتا ہے ایک زوردست ادارہ ہے اور میں دوبارہ اگین اگین یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ ان نوجوانوں کے لیے میسیج ہے جو اس جیسی لط میں اس جیسی لانت میں لط میں نہیں کہوں گا اس جیسی لانت میں جو مبتلا ہوئے ہیں ان کو یہ میسیج ہے یہ آپ دیکھیں ان کا حال کیا ہے کس طریقے سے یہ بیٹے ہوئے یہاں پر کس طریقے سے ان کا علاج کیا جا رہا ہے تو میں آپ سب سے جاتے جاتے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے خلاف اگر آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے یا آپ کے پورے سسٹم میں یا معاشرہ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے خلاف ہر ایک بندے پر یہ واجب ہے کہ وہ اس پر جنگ کرے اپنے علاقے کو جو ہے نا وہ محفوظ بنا ہے تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی اپنی کسی اور ایسے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو سو مچ